موسیقی بولیوڈ کی دریم گرل کہی جانے والی ہیما مالنی کا آج 71 جنم دن ہے اور آج ان کے جنم دن کے موقع پر ہم ان کے جیون سے جوڑی ایک ایسی بات بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں سن کر ہر کوئی حیران ہو جائے گا راجش خنہ کو تو ہر کوئی جانتا ہے کیونکہ وہ اپنے سمیں کے سب سے مشہور عبی نیتہ تھے اور کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ وہ بولیوڈ کے سب سے پہلے سپرشٹار راجش خنہ ہی تھے راجش خنہ اپنے فینس کے بیچ اتنے مشہور تھے کہ ان کے لئے ان کے فینس جان بھی رہے سکتے تھے اور ایکٹریسز تو ان کے ساتھ کام کرنے کے لئے ترستی تھی اسی سمیں ہیما مالنی بھی بولیوڈ میں اپنی پہچان بنا رہی تھی ہیما مالنی اور راجش خنہ نے انیس سو اکھتر میں آئی فلم انداز میں ایک ساتھ کام کیا تھا جب اس فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی اس سمیں راجش خنہ کافی بڑے شتار بن چکے تھے اور ہیما مالنی ابھی بولیوڈ میں اپنی پہچان بنا رہی تھی جب اس فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی تو اکثر راجش خنہ سیٹ پر لیٹ آیا کرتے تھے اور ان کا بیوہار ہیما کے لئے کافی زیادہ عزیب تھا ہیما کی ماں نے تو ان کا بیوہار بلکل گیر ویسسائق تھا جس کی وجہ سے ہیما کو راجش خنہ پر کافی غصہ بھی آتا تھا اور اسی وجہ سے دونوں کی سیٹ پر کبھی نہیں بنتی تھی حالانکہ ان کے مت بھید کے باوزور ان کی فلم میں لگاتار ہٹ ہوٹی رہی پر دھیرے دھیرے نرماتاؤں کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ ہیما اور راجش کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے جس کی وجہ سے نرماتاؤں نے ان دونوں کو اپنے فلموں میں لینا ہی بند کر دیا ہیما کی ماں نے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ راجش خنہ ان کے ساتھ شروعاتی دنوں میں کافی اٹھپٹا سا ویوہار کرتے تھے لیکن راجش خنہ اس سمیں کے سپرشتار تھے اور لڑکیاں ان پر مرتی تھی پر ہیما انہیں بلکل بھی بھاو نہیں دیتی تھی جس کے وجہ سے راجش کو لگتا تھا کہ ہیما گستیل ہیں وہیں ہیما کو لگتا تھا کہ راجش خنہ ہمیشہ اپنے میں ہی رہتے ہیں اور کبھی اپنے آپ کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اور اسی اٹھپٹے ویوہار سے ہیما مارینی کو یہ غلط فہمی بھی ہو گئی تھی کہ راجش خنہ ان کے ساتھ ہی ایسا ویوہار کرتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دے کہ ان دونوں کی سال 1974 میں فلم پریم نگر آئی تھی جس نے راجش خنہ کے دوبتے کریئر کو بچایا تھا آپ کو ہماری یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹ شکشن میں جب بھی بتائیں اور اسی طرح کی لیٹس اپ ڈیٹس کے لیے ہماری چینل اٹھپن نیوز کو کھئے سبسکرائب اینڈیس ڈونٹ فرگیٹ تو پریس بیل آئیکن تاکہ آپ تک پہنچ چا رہے ہمارا ہر لیٹس اپ ڈیٹ دانے والا